نمسکار ساتھیو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرمان ترکی ہیلو دوستو کیا آپ کے چابل میں پلاسٹک کے دانے ہیں یا کچھ اور ایف ایس ایس آئی نے بتایا کہ ایسے کرے پہچا جی ہاں دوستو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ایک عام سمسیہ ہے چابل دا دودھ دائی سبجی چینی لگ بگ سبھی چیزوں میں جم کر ملاوٹ ہو رہی ہے جاہیر ملاوٹی چیزوں کے سیون سے صحت کو گم بھی نقصان ہو سکتے ہیں جن چیزوں سے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے ان میں کئی طریقے کے کیمیکل ہوتے ہیں جن سے دس سے لے کر کینسر تک جان لے وہ بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر بات کریں چابل کی تو آپ نے جرور سنا یا دیکھا ہوا کہ سپیچ چابل میں پلاسٹک کے چابل مکس کیے جاتے ہیں پلاسٹک کے چابل بلکل اصلی لگتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے اصلی رکھتے ہیں کہ آپ پہچان بھی نہیں کر سکتے حالانکہ اگر آپ چابل کی تھوڑی جانگاری رکھتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوا کہ یہ پلاسٹک کے چابل اصلی چابل کے تڑنا میں تھوڑے موٹے یا زیادہ سفید ہوتے ہیں آپ کے چابل میں مکس کچھ سفید یا موٹے چابل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پلاسٹک کے ہی ہوں یا نقلی ہی ہوں ایف ایس ایس ای آئی کے انوصار یہ فورٹیفائیڈ چابل ہو سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں کہ فورٹیفائیڈ چابل کیا ہوتے ہیں اور انہیں چابل میں کیوں مکس کیا جاتا ہے فورٹیفائیڈ چابل کیا ہے ایف ایس ایس ای آئی کے نردیشوں کے انوصار چابل میں سکشم پوشک تکپو کو صحیح ماترہ میں ملایا جا رہا ہے ان چابلوں کو فورٹیفائیڈ چابل کہا جاتا ہے فورٹی فائٹ چاول کے دانے چاول کا پاودر اور ویٹامین بی ٹویل فولک ایسیڈ اور آئرن جیسے سکشم پوشک تطپو کو صحیح ماترہ میں ملا کر بنایا جاتے ہیں چاول میں کیسے مکس کیے جاتے ہیں فورٹی فائٹ چاول ایف ایس ایس اے آئی کا ماننا ہے کہ فورٹی فائٹ چاول کے ایک دانے کو آم چاول کے سو دانوں میں ملایا جاتا ہے تھوڑے کڑک لیکن پلاسٹک کے نہیں ہوتے فورٹی فائٹ چاول باستہ میں پوشک تطپو کو مکس کیے جانے کے بعد فورٹی فائٹ چاول کا رنگ اور آکار تھوڑا الگ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں پلاسٹک کی طرح لگتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ بننے کے بعد تھوڑے کڑک بھی دیکھتے ہیں چاول میں اسی فیزدی سٹارچ ہوتا ہے اور ان میں کاربو ہائیڈریٹ اور پوٹیشیم کی ماترہ بھی ادھک ہوتی ہے جس سے یہ چپکتا ہے فورٹی فائٹ چاول کیسے پکائے جاتے ہیں ان چاولوں کو اسٹور کرنے اور پکانے کا طریقہ بھی عام چاول کی طرح ہی ہیں بے شک یہ دیکھنے میں تھوڑے الگ لگتے ہیں لیکن ان کا سواد بھی عام چاولوں کی طرح ہی ہوتا ہے فورٹی فائٹ چاول کے لاب اور نقصان سنستہ کا ماننا ہے کہ فورٹی فائٹ چاول کو روجانک کے بھوجن میں شامل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح ماترہ میں پوشک تطپ مل سکیں دھیان رہے کہ ان چاول میں ویٹامین بی ٹویل فولک ایسیڈ اور آئرن جیسے شریر کے لیے جروری پوشک تطپ پائے جاتے ہیں جو کئی بیماریوں سے بچانے میں شہایق ہیں یہ لیک کیبل سمان نجانکاری کے لیے ہیں یہ کسی بھی طرح سے کسی دوہ یا علاج کا بکلب نہیں ہو سکتا ویڈیو کیسی لگی دوستو کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا تینکیو دنے والد دوستو